سورہ فاطر قرآن مجید کا یہ پہتیسوں سورہ اور اس کی آیت نمبر پہتیس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحیم الرحیم وقال الحمدللہ اللہ اظہبا ان الحزن انہا ربنا لغفور شکور نِلَّذِي أَهَلْ لَنَا دَعَارَ الْمُقَامَتِ مِنْ فَضْلِهِ لَا آيَا مَسْسُنَا فِيهَا نَسَابٌ وَلَا آيَا مَسْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَا كَفَرُ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَا لَا يُقْزَا عَلَيْهِمْ فَآیَا آمُوتُ وَلَا آيُخَفَّفُهُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا قَذَالِكَ نَجِزِي قُلَّا كَفُورُ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَا فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعَامَلْ صَالِحًا غَيْرَ اللَّذِينَا كُنَّا نَعَامَلْ اَوَا لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا آیَتَا ذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكْرَا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرِ فَزُوءُقُ فَمَا لِلزَّالِمِينَا مِنْ نَسِيرِ إِنَّ اللَّهَ آلِمُ الْغَيْبِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْعَذِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ وَالَّذِي جَعَلَ لَاكُمْ خَلَائِ فَافِ الْعَذِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورُهُ وَلَا آيَزِيدُ الْكَافِرِينَا كُفُورُهُمْ إِنْدَا رَبِّهِمْ إِلَّا آمَقِتًا وَلَا آيَزِيدُ الْكَافِرِينَا كُفُورُهُمْ إِلَّا خَسَارَةً قُلْ اَرْعَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ اللَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آرُونِ مَعْذَا خَلَاقُوا مِنَ الْعَذِئِمْ لَهُمْ شِرِكُلْ فِي السَّمَوَاتِ اَمْ آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَا آتِمٍ بَلْ اَنْ يَعَيْدُ الزَّالِمُونَ بَعَاذُهُمْ بَعَاذًا إِلَّا غُرُورُ اِنَّ اللَّهَ آئِمْ سِكُلْ سَمَاوَاتِ وَالْعَذِئِ اَنْ تَزُولَ وَلَئِلْ ذَالَاتَا إِنْ أَمْسَاتَا هُمَا مِنْ أَحَادٍ مِنْ بَعْدِ اِنَّهُ كَانَا حَلِيمًا خَفُورًا وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهَادًا اَمَا آنِهِمْ لَئِنْ جَاءً هُمْ نَزِيرٌ لَيَاكُونِنَّا أَحَادًا مِنْ اِحْدَ الْأُمَامِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِيرٌ مَا آزَادًا هُمْ إِلَّا نُفُورًا نِسْتِقْ بَعَارًا فِي الْعَزِ وَمَكْرَ سَيِّئِ وَلَا آيَهِ قُلْ مَكْرُ سَيِّئِ اُلَّا بِأَحَالِهِ فَحَلْنِ يَنْظُرُونَا إِلَّا سُنَّتِ الْأَوَّلِينَا فَلَنْ تَجْدَا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَازِ فَلِيَنْظُرْ كَيْفَا كَانَا آقِبَةُ اللَّهِ تَحْوِيلًا مِنْ قَبْلِكُمْ وَكَانُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ تُوهُا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعُجِزَهُ مِنْ شَيْئِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْعَازِ اِنَّهُ كَانَا عَلِيمًا قَدِئِرًا وَلَوْا يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُمَا تَرْكَا عَلَىٰ زَهَرِهَا مِنْ دَعْبَةٍ وَلَا كِيُعَاخِرُهُمْ اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّ فَيْزَا جَاءَ عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَا بِعَادِهِ بَصِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ یہ پہتیسوں اپارہ اور اس کی پہتیس نمبر کی آئیس سے کہ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَزْحَبَا اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر والد کیا جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے نہ کوئی ہمیں تکلیف چھو سکتی یعنی آخرت کے مقام کو بتاتے ہوئے آج دنیا میں کتنی بھی آسائش کے اسباب انسان فراہم کر لے لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف ہر انسان کو کسی کو اولاد سے ہے کسی کو اپنی جسمانی اعتبال سے ہے کسی کو مالی اعتبال سے ہے کسی نہ کسی ذاویے سے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے آج تک میرا کوئی نقصانی نہیں ہوتا ہے اور اس نے مثال میں بیان کیا کہ جو دیوال میں میخ کھیل ہوتی ہے اگر اس پہ بھی مرغی انڈا دے دیتی ہے تو وہ گلتا نہیں وہی کون ہی رہتا ہے تو رسول اللہ نے کہا وہ خلق عظیم کا مالک پیغام تو پہنچا نہیں ہے اس نے کہا تو دور ہو جا یعنی تو مومن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مومن کو کم از کم چالیس دل میں کوئی نہ کوئی تکلیف آنے ہی آنے اللہ کا منشا منجا ماوہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے لیکن دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت حاصل کریں دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو خلق نہیں کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی صورت سے یہ میرا بندہ آخرت حاصل کرے تو اس سے کہا کہ دور ہو جائے اب آپ دیکھیں اگر کسی انسان کو جو بچپن میں مزا تھی کیا وہ جوانی میں رہی نہیں اور جو جوانی میں تھی وہ آز زیفی میں نہیں اس کا ٹینشان اس کا ٹینشان پہلے بیٹے کا تھا اب معلوم ہوا پوتے کا ہے اور ناتی کا ہے اور نتنی کا ہے اور بھائی کا ہے اور بہن کا ہے سب کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے یہ ٹینشان اس دنیا میں کتنا انسان آسائز کے اسباب کو اکٹھا کر لے لیکن اس کا یہ نہیں صرف ایک ہی جگہ لِلْتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ جب انسان ذکرِ الٰہی میں مشغول ہو جاتا ہے چاہے نماز لے لیں چاہے دعا لے لیں چاہے مناجات لے لیں جتنا فریش اس میں ہو جاتا ہے ذہن خالی اتنا کسی وقت نہیں ہوتا آپ لاکھ ٹی وی چلائیں اسی چلائیں پنکھا چلائیں کچھ بھی کریں جو آپ کی مشغولیت ہے نہیں جاتی تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی صورت سے نجات پا جائے آخرت میں نجات پا جائے اب وہی ہے جیسے کوئی دوست دوست کی دکھتی ہوئی نس کو جان جاتا ہے تو دوست کی عادت یہ ہوتی ہے کہنے کے لئے دوست ہے لیکن وہ اس کی دکھتی ہوئی نس کو دبا کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے اللہ ایسا دوست نہیں ہے کہ وہ آپ کی دکھتی ہوئی رب کو دبا کے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچائے وہ تو اس کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں متوجہ کرنا چاہتا کہ میرا بندہ اگر روز عیش و آرام میں رہے گا جو سوچا کیا اللہ کے لئے یہ بید نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہ فور منحازی جس نے پوری کائنات کن فہ کن ہو جا تو ہو جائے آج اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے سب نے اتنی ترقی کی سب کچھ معلوم کیا لیکن آج دیکھیں کیا پوری دنیا کا آپ دورہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آسمان کے اوپر کیا ہے اس کے آسمان سمندر کے نیچے کیا ہے زمین کے نیچے کیا ہے اسی زمین سے سونے نکل لیں چاندی نکل لیں لوہے نکل لیں پیتل نکل ساری چیزیں نکل لیں جوائرات نکل لیں سبزی نکل لیں کھانے پینے کی اشیاء نکل لیں سب کچھ نکل لیں تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا مندہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو ہم تمہیں ایسی جگہ رہنے کی جگہ دیں گے کہ تمہیں وہاں کبھی تھکاوت نہیں آئے گی اس بارگاہ کا ذکر کر رہا ہے کہ کبھی تمہیں تھکاوت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس میں آرام کرو گے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ صاحبان ایمان کی بتایا کہ ہم جنت دیں گے ریشمی کپڑے ہوں گے اور وہ شکر خدا کا کریں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی کبھی تھکاوت نہیں آئے لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آتش جہنم ہے اور نہ اس کی قضا ہی آئے گی کہ مل جائے اور نہ عذاب ہی میں کوئی تقفیف کی جائے ایسا نہیں بھئی کسی کو مارنا ہے تو ایک اٹھے ہی مار تو نہیں اس سے تکلیف ہوگی اس تکلیف کی حد اور انتہا نہیں ہوگی لیکن مرے گا نہیں مرے گا نہیں مر جائے گا تو پھر محسوسات ختم ہو جائیں اور نہ سختی کی انتہائی ختم ہوگی اب یہ یہ انگلی ہے رکھ دیجئے تیز دھال سے کسی سے مار دیجئے ایک ساتھ میں کڑ جائے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ دیکٹر کیا پہنچیں ملہم پٹی کر آیا دو تین دن ڈریسنگ کر آئی تھی لیکن اگر کوئی اسی کو رکھ کے دھیرے دھیرے دس منٹ میں کٹے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دس آدمی آپ کو چار آدمی پکڑ لیں دھیرے دھیرے اس کو رگڑے تو ایسے ہی جہنم کی جو ہوگی وہ ایسے ہی بلکل دھیرے دھیرے چلنے دو اس کی حد و انتہا کبھی ختم نہیں ہوگی یہ وہاں فریادیں کریں گے پرودگار ہمیں مکال لے اب ہم نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی آواز قدرت آئے گی تم کو ہم نے دنیا میں عمر نہیں دی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا اگر آج امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں تو کیا آپ کو مسائل نہیں پتا چل رہے ہیں کیا آپ کو حلال نہیں پتا چلا کیا آپ کو حرام نہیں پتا چلا کیا آپ کو واجب نہیں معلوم ہوا کیا واجب ہے مستحب نہیں پتا چلا کیا مکروحات نہیں پتا چلے اللہ نے تو اطمام حجت کیا علماء کے ذریعے سے تو کیا تم نے پہلے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی لہٰذا اب عذاب کا مزہ چکھو ظالمین کا کوئی مددگاہ میں ہوگا کوئی بھی جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستب کیا ہے چاہے جیسا کیا چاہے اپنی ذات پہ کیا چاہے دوسرے ایک پر کیا ہے بے شک اللہ اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جاننے والا ہے وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا شاید ترجمہ سے بات نہ سمجھ میں آئی ہو جو ہمارے والد تھے آپ کے والد تھے باپ تھے ہمارے آپ کے چاہے وہ کوئی کام کر رہے تھے ان کی ہم اولاد منے تو اولاد کیا کہلائی جانشین ہم نے اگلے والوں کی تمہیں جانشین بنایا کس بات کا کس بات کا جانشین بنایا اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا یعنی اس بات کا جو انکار کرے گا یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کیسے اگر ایک نسل ختم نہ ہوتی سارے بڑھے دادا پر دادا سب زندہ ہوتے ایک بستر پہ لیٹا ہوتا ہل نہیں پا رہا ہوتا ایک تھوڑا سا ہاتھ بیٹھ جاتا تو آپ بتائی اس وقت کیا ہوتا کائنات اگر موت نہ ہوتی تو آخری نتیجہ کیا ہوتا یہی تو ہوتا جیسے کومہ میں لوگ چلے گئے ہیں نہ ہل سکتے ہیں نہ ڈول سکتے ہیں اللہ کہہ یہ بھی ہم نے جو پشلوں کا تمہیں جانشین بنایا ہے یہ بھی نعمت ہے اگر وہ گزرتے نہیں تو تمہیں جانشین ملتی نہیں اس لیے کہ وہ ورنہ اس نے پہلی نسل کو موت نہ بھی ہوتی تو دوسری نسل کے برسر اقتدار آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا مگر افسوس کہ انسان احسانات سے اکثر غافل آج باب بن پاتا آج شہر کا حاکم بن پاتا جو کلکتہ ہے وہ زندہ ہی رہے گا پوری زندگی پھر کیا ہوگا تو یہ موت بھی نعمت ہے اور جو پچھلوں کا جانشین بنایا یعنی یہ جو گزر گئے یہ بھی آپ کے لئے نعمت ہیں نہیں تو ایک بہت بڑا عبالی جان بن جاتا کہ ایک طرف اگر گھر میں تہلنے والا بچہ ہوتا تو چار ایسے بھی ہوتے جو خالی لیٹے رہتے اللہ نے وقت پہ انہیں موت دے کا تمہیں نعمت قرار دیا کہ اس کا بھی تم احساس کرو کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لئے سوائے غزب الہی اور خسارے کے کسی شہر میں اضافہ نہیں کر سکتا کفر جو ہے سوائے نقصان گھاٹے اس کے علامہ کسی چیز میں کفر جو ہے آپ کے اضافہ نہیں کر سکتا اسی میں اضافہ کر سکتا دوسری کسی چیز میں نہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے ان شرکا کو دیکھا جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کسی چیز کو پیدا کیا ہو یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے یعنی جو لوگ دوسروں کو پکار رہے ہیں آواز دے رہے ہیں اللہ کو جو دوسروں کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارا خدا یہ ہمارا یہ ہے یہ ہمارا یہ دنیا میں راحت و آرام اور اقتدار کے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد کفر کا بدترین انجام سمجھانے کے بعد مالک کائنات نے تفہیم کا ایک نیا رخ اختیار کیا کہ اگر یہ لوگ اب بھی شرکا کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ان میں سے پوچھو کہ ان کے شریک خدای ہونے کی کیا دلیل لگتے ہیں نمبر ایک انہوں نے زمین میں کسی ضررے کو پیدا کیا یہ جو بھی مورتی دوسری چیزیں ہیں جنہیں دوسرے افراد جو ہے اپنا معبود مانتے ہیں کیا انہوں نے کسی ضررے کو پیدا کیا ان کا آسمان کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے یہ آسمان جو پیدا کیا اللہ نے اس میں ان کا کچھ بھاگ ہے دو چار فٹ کیوں انہوں نے بنایا ہو اگر بنایا ہے تو اسے نیچے منگا لیں ان سے کہیے کہ نیچے منگا لیں تیسری چیز خود خدا نے ان پر کوئی کتاب نازل کی کر کے انہیں اپنا شریک کہ دیا ہے یا اس خدائی کی بنا پر شریک علویت بن گئے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو دعویٰ بے دلیل ہے اور صاحبان عقل کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے حیرت کی بات ہے کل کے جاہل بھی اتنی واضح باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور آج کے پڑھے لکھے مسلمان بھی اپنے سربراہان دین و ملت کے بارے میں ان حقائق کو سمجھانے سے قاثر ہیں کہ ان میں قیادت و امامت کی کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس بنا پر انہیں اپنا حاکم و خلیفہ تسلیم کر لیا گیا ان کے اندر کیا خاصیت ہے جب ہم ان کو خلیفہ مان نہیں تو ان کے پر کوئی تو صلاحیت ہونا چاہیے آپ اپنے اماموں کو دیکھ لیں اگر چوتھے امام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے جوائرات ہے تو دکھا کے نہیں دکھائیے کسی خلیفہ نے کیا امام حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے خجور کو اشارہ کیا پورا خجور جھوٹ کے قدموں پیا گیا امام حسن علیہ السلام نے جانوروں کو حکم دیا ان کے گھٹنوں کی آوازیں بند ہو گئیں لائیے کائنات میں کوئی امام ہمارے پاس تو ایسے امام موجود ہیں آپ بھی تو دکھائیے کہ آپ کے پاس کوئی بھی رہبر ہو کوئی بھی حاکم ہو وہ اس طریقے سے کر دکھائے دعویٰ ہے حقیقت میں جس میں کوئی ثبوت نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے پر بھی فرید یعنی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں بے شک اللہ زمین و آسمان کو ظائل ہونے سے روکے ہوئے ہے یہ جو آسمان باقی ہے سورج نکل رہا ہے چاند نکل رہا ہے ستارے جگمگا رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے یہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں چائنس سے مشاہدہ کر سکتے ہیں یہ کب نکلے گا کب دکھے گا لیکن یہ چاہے کہ آج جیسے اللہ نے چاند کو نکالا دو دن کے بعد دوسرا کوئی سائنس دا وہ ایسے ہی چاند نکال دے ارے اتنی دنیا نے ترقیقہ دی صبح سورج نکلے گا کوئی سائنس دا رات کو سورج بنا دے لائٹ رائٹ کی ضربتی اتنا ملین ایک ایک ملک پہ لائٹ کا خرچہ ہو رہا ہے اس سے اچھا سورج ہی بنا دو کھیلی ختم ہو جائے لیکن نہیں یہ سب جھوٹے وعدے ہیں بے شک اللہ زمین آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے اس کے علامہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے اور وہ بڑا بودبار اور بکشنے میں عالی ہے اللہ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آگیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن جب وہ ڈرانے والا آگیا تو سوائے نفرت کے کسی شہ میں اضافہ نہیں ہوا یہودی کیا رسول کا انتظار نہیں کر رہے تھے کر رہے تھے لیکن جب رسول اللہ آئے انہوں کا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہی یہودی دشمن ہوگئے اگر امام آئے آج جب ہم عالم کا فقیح کا حکم نہیں مانیں گے جو بزات خود امام کے پیغام کو پہنچا رہا ہے تو کل جب امام آکے کہیں گے کیا امام خدا نخاص کا حرام چیزوں کو حلال کر دیں گے واجب احرام رہے گا اب بتائی جب امام منع کریں گے اور کریں گے تو وہی تو ہوگا جیسے یہودی رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس علم آ جائے تو اس کے بعد ہمیں کانے ہو ہمیں منع کرتا ہے ایمہ ہمیں منع کرتے ہیں نبی ہمیں منع کرتے ہیں ورنہ بلکل وہی یہودیوں والا حال ہونے والا ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی درانے والا آ گیا تو ہم تمام امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے لیکن جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو پھر گئے ہم تو نہیں مانیں گے کیوں ارے یہ مدینے کے باہر پڑاو ڈالے ہوئے تھے بہت بڑی تجارت تھی خیتی باڑی تھی سب کچھ تھی لیکن کچھ حرام کی بھی لک لک گئی تھی اب وہ کیسے چھوٹے اتنا مشکل یہ ہے کہ انسان حرام سے بچ جائے جب پہلے سے بچ تا رہتا ہے یہ بہت آسان ہے لیکن اگر حرام کو اختیار کر لیا تو پھر بچ بچ مشکل ہوتا اس کو چھوڑنا یہ ہی کہہ رہے ہیں یہ زمین میں استقبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے حالا کی بڑی چالیں جال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں جو جتنا بڑا چال باز ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکری تدبیر کرنے والوں میں اللہ سے بھر کے تدبیر کرنے والا کوئی نہیں آخر میں وہ اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریق اکار کے علامہ کسی چیز کا انتظام نہیں کر رہے ہیں اور خدا کا طریق اکار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جب کی وہ اسے زیادہ طاقتور اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شئے اسے آجز بنا سکے اللہ کو کوئی چیز آجز نہیں بنا سکے ہر شئے کا جاننے والا اس پہ قدرت رکھنے والا ہے اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے آمال کا معاخضہ کر لیتا تو روی زمین پر ایک رنگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مخصوص اور معینہ مدد تک دھیل دیتا رہا اس کے بعد جب وہ وقت آج 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 تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے یہاں پر یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ اس کے آگے محرم اب آپ دیکھیں دو تین دن کچھ مخصوص تاریخیں آگئی تھی اس کی وجہ سے ایک چپتر چل لہا تھا سرور کا کسے خوشی خوشی کیسے حاصل کی جائے تو آدھا بیان کر پایا تھا آدھا رہ گیا تھا تو سوچ رہا ہوں اسے آپ کی خدمت میں پورا کر دوں سور انشاءاللہ پرودگار فرماتا ہے وہ اپنے قبیلے مومنین کی طرف خوشی خوشی پلتیں گے یعنی ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو آخرت میں خوشی خوشی اپنے قبیلے کی طرف پلٹ جائے گا جنت ان کی منتظیر ہوگی یہ ساری اس میں ہم نے چھے سات حدیثیں آپ کی خدمت میں آئلز کیا تھا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہے اور خوشی کے لیے بہت محنت کرتا ہے بہت کاوش کرتا ہے لیکن بہرحال پوری طریقے سے خوشی کو حاصل نہیں کر پاتا ہے جو شخص اپنے مظلوم مومن بھائی کی مصیبت کے وقت مدد کرے خوشی حاصل کیسے ہوگی مدد کرے اس کے دکھ کو دور کرے اس کی حاجت برعاری میں کوشش کرے ہم مثلا آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا یار اگر ہم کہہ دیں تو شبیر بھائی کر دیں گے ہم کہہ دیں تو حسین بھائی کر دیں گے اس کی ضرورت کو پورا تو ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ہم آپ سے کہیں تاکہ اس مومن کی حاجت پوری ہو جائے مولا کیا فرماتے ہے کہ اپنے مومن بھائی کی مصیبت کے وقت مدد کرے اس کے دکھ اور درد کو دور کرے اور اس کی حاجت براری کے لیے اس کی اعانت کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی طرف سے بہتر رحمت ناظر ہوں گی اس بندے کو کر اس میں سے ایک رحمت اس دنیا میں اللہ تعالی اسے عطا فرمائے کہ اس کی معیشت روزی بہت آسانی سے ملنے لگے کبھی آپ نے دیکھا اور قیامت کے دن پریشانیاں اور حولناک احوال کو دور کرنے کے لیے زخیرہ کی جائے باقی اتہتر آخر آپ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں 11 بجے نکلے کہ آہلی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں 11 بجے آفس میں نکلے آئے ایک آج گھنٹہ بیٹھے سارے بارہ بجا گاڑی چالوں کی مسجد آگئے چار پانچ بجے نکلے ایک گھنٹہ آفس میں بیٹھے پھر آگئے ایک ہے صبح سے نکلا ہوا ہے مال ہوا دس بجی ابھی تک کئی کام نہیں ملا کہیں کام پہ گیا ہے سرویس پہ تو سیٹ ناراض ہو گیا سرویس چلی گئی ایک یہاں سے نکلا آلنگ کے لیے ساری دنیا جو صبح سے گئی ہوئی ہے وہ ساڑھے تین چار بجے نکلا پانچ بجے پہنچ ایک گھنٹہ وہاں رہا جتنا دس بیس لوگوں نے کما آیا وہ اکیلے کما کے چلا آیا ابھی آپ دیکھیں کرونا میں یہی امبا چوک آ جاتے دیکھتے یہ کرانے والے نماز صبح کے بعد کھول دیتے تھے اور چار گھنٹے میں جتنا بجنس کل لیتے تھے کسی کرانے والے سے جا کے پوچھ یہ کہ آج نو بجے سے نو بجے رات تک بیٹھتا ہے کیا اتنے کا کاؤنٹر آتا ہے تو آپ چاہئے گھنٹا دکان کھولی آپ کی موضی ہے اس کو جتنا دینا ہے اتنا ملے گا کیونکہ سب کے دماغ میں آگیا تھا کہ دکان صبح سے کھلنے والی اتنے بجے بند ہو جائے سوچتے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم پیسے کمال لیں بہتنی سے بہتنی مکان بنا لیں اچھا سے اچھا کاروبار ہو امام کیا کہہ رہے ہیں اگر تم نے کسی مومن کی مدد کی یا مدد کرنے کے اسباب کو فراہم کیا تو اللہ بہتر رحمتیں تم پر نازل کرے گا اس لے گی کہ تم خود نہیں سوچ پاؤ گے لوگ دکان لیے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے کی دکانیں ہیں کتنا مال بھرے ہوئے ہیں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں کبھی کبھی بونی بھی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں کہ ان کے ہاں لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہیں کہ سرور کیسے تلاش کریں رسول اللہ نے فرمایا جنت میں گھر ہے جس کا نام دار الفرح خوشی کا گھر ہے اس میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا اگر ایک یتیم بچے اللہ نے دیا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کش کر رہے ہیں بینگ بیلنس ہے سب کچھ ہے خم زکاة کے پابند ہیں سب کا خیرات نکالتے ارے جہاں اتنا سارا کیا تہاں کہیں ایک آگ گھر تلاش کر لو اس کی ضرورت کو پورا کر رہو اللہ کہتا ہے کہ ایک پورا جنت میں محل بنایا جس کا نام ہی ہے دار خوشی کا گھر جہاں خوشیاں 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 وہ کس کے لئے جو یقیم کی کفالت کر خوشی کہاں ملتی ہم کہاں ڈھوڑ رہے ہیں خوشی کمائی میں اچھے بنگلے میں اچھی سواری میں اور خوشی مل کہاں رہی ہے اور آگے دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ جو شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے وہ صرف اسی مومن کو خوش کرتا بلکہ خدا کی قسم وہ ہمیں بھی خوش کرتا ہے اگر مومن ہے اس کا یقین آخرت ہے سرات نیزان ان ساری چیزوں کو مانتا ہے نماز روز واجبات کا عدہ کرتا ہے محرمات سے پرہیس کرتا ہے آپ نے کہا بڑا دیدار ہے اسے خوش کرنا چاہیے آپ کچھ تحفہ لے کے اس کی بارگام پہنچ گئے یا کوئی چیز اسے پسند ہے وہ تلاش کر رہا ہے اسے لے کے پہنچ گئے تو رسول قسم کھا کہہ رہے رسول اللہ قسم خدا کی اس اللہ کی قسم تم نے اس مومن کو نہیں خوش کیا مجھے خوش کیا خوش کہاں ملی مومن کو خوش کرنے میں خوش ملی ہم گھر میں سواری میں اس میں تلاش کر رہے ہیں کہاں سے پائیں گے پھر رسول فرماتے کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے جو شخص کسی مومن کے آٹھوے مام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کے دکھ کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دل اس کے دل کو دکھوں سے دور کر دے گا جہاں شدایت کا جیسے بارش آتی ہے اب جو بھی روڑ پہ ہوگا کھلے آسمان کے نیچے ہوگا کیا بارش اس کے اوپر نہیں بلسے گی بلسے ایسے ہی میدان محشر مصیبتوں کا سیلاب ہے جہاں سبز غم غدا ہوں گے وہاں اس کے دل میں اس کی آنکھیں غم کو نہیں دیکھیں گی جو کسی کے غم کو دور کرے گا آپ تو ہم دوسرے کو پریشان کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے خوش کرنے میں آتا ہی نہیں کس کو کتنا زیادہ پریشان کر لیں کسی صورت سے وہ ہمارے قبض خدرت میں آجائے پھر دیکھئے مزہ پھر رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن بھائی کی دنیاوی دکھوں میں سے کسی دکھ دور کرے گا اللہ تعالی اسے آخرت کے ستر دکھ دور کرے گا ستر دکھ پلے سے رات سے گزرنا آسان ہے حوز کوسل تک پہنچنا آسان ہے نام اعمال کا دائنہ ہاتھ میں آنا آسان ہے کوئی معصوم یا نبی کہہ دے یہ ہمارا آسان ہے ارے ہم اس کی صیرت پہ چلے ہوں تب تو وہ ہمیں کہے گا وہ منع کر رہا یہ نہ کرو ہم کر رہے ہیں کہاں سے کہے گا ستر دکھوں کو دور کرے گا جو شخص کسی مومن بھائی سے ایک دکھ کو دور کرے گا اس کی آخرت کے کئی دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے گا اللہ اور وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا دل برف کے معنی تھندھا ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ ان پر یہیہ ابن خالد رہ کا ایران کا ایک شخص کہتا ہے کہ ان پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام آپ یہاں وصول لنے کے لیے معمور ہوا میرے ذمہ کچھ بقایجات ہیں جن کا وہ مطالبہ کر رہا تھا مجھے بتایا گیا کہ وہ اس مذہب شیعہ سے تعلق رکھتا ہے یہ غریب بچارہ کیا کرے یہ بھاگا مکہ آیا حج کیا وہاں سے خچر گدیت سوار ہو کے مدینہ آیا اور پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صادر مولا امام موسی قاظم کے پاس آیا امام سے شکایت کی کہ ایک ہے اور وہ ہمارے لگان کے پیچھے لگا ہے ہم کو شپ شپ کے رہنا پڑتا ہے مولا بہحال مولا دلوں کو بھی جانتے حالات کو بھی جانتے بات اس کی سچی تھی مولا نے تسلیم کیا ایک خط لیا جس کی عبارت امام نے ایک عبارت لکھ بسم اللہ الرحمن مہین تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عشق نیچے سایہ ہوگا جس میں صرف وہی شخص ٹھیل سکے جا جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ اس کے دل کو خوش کرے گا اور یہ تیرا بھائی ہو والسلام امام نے اتنا لکھا اسے دے دیا یہ حج کر کے وہاں پہنچا دیکھئے چائنے والے ہوتے کیسے یہ وہاں پہنچا پتا چلا کہ امام کے پاس سے کچھ پہغام دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں پہچانتے نام سے جانتے ہیں کس سے حصول نہ وہاں پہنچے امام تحریر بوسا لیا اپنے ایک ایک گھر کے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جتما احساسا تھا آدھا اس کو دے دیا آدھا خود رکھا بہت بڑی دولت و سروت دیا یہ کون دے رہا ہے کوئی معصوم ہے نہیں ایک عزیر ہے لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے امام نے لکھا ہے کہ یہ مومن ہے اور مومن کے دکھ کر دور کرنے والا آلش کے سائے میں رہے گا اس کے بعد بھی اس سے پوچھتا رہا اور تجھے کیا چاہیئے رہے بس معاملہ یہ تھا کہ اس حساب کو بھی ختم کر دیا اپنے پاس سے ڈال دیا جو بھی کیا اس نے حساب کو پورا کر دیا اپنا سارا اساسہ دولت و سروت دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور تقسیم کرنے کے بعد ایک کو دے دیا کیوں دیا یہ بھی مولا کا چاہنے والا یہ بھی مولا کا چاہنے والا لینے والا بھی مولا کا چاہنے والا دینے والا بھی لیکن اس کا ایمان کتنا مستحق ہے اب ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں خمس واجب ہے زکاة واجب ہے فطرہ واجب ہے کیا مکالنے کے لیے دینے کے لیے تیار اور بہت ساری چیزیں ہیں عزیزوں کے ساتھ صلح رحمی گیو موت دونوں سورتوں میں واجب ہے اس کی کہیں بھی شفارش نہیں چلنے والی ہے کیا ہم کر رہے ہیں نہیں چاہنے والا ایسا ہو کہ پیغام امام ملنے کے بعد اس پہ شک نہ ہو اسے کل کی پرواہ نہ ہو حکم امام مل گیا ہے تو اس پہ اپنے کو نچھاور کر دینا دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نایت فرمائے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء اللام کے سائیوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرمائے ایک ملتوہ سور حمد و تین ملتوہ سور توحید کی تلاوت فرمائے جملہ مونی